بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوجوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ اپنے ملک میں پھنسے ہوئی ہیں آپ کا کام ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کے ایکزٹری انٹری ایکسپائر ہو چکا ہے یا پھر آپ نے اپنی فیملی کا ویزٹ ویزا لگوایا تھا ویزا ایکسپائر ہو گیا آپ کی فیملی سعودی اریبیا نہیں جا سکی نہ تو ویزا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے نہ ویزا آپ کا ری فنڈ ہو رہا ہے اس طرح جس کا پرابلم ہے جس کسی کو بھی پرابلم ہے اس بارے میں میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور بتایا تھا یہ والی ویڈیو جو آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ آپ جوازات سے کس طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں جوازات سے رابطہ کرنے کے دو تین طریقے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے آپ جوازات سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ جوازات سے پوچھنا چاہ رہی ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے جوازات سے رابطہ کرنے کا اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ پاکستان میں موجود اور سیز پاکستانیوں کے لیے جو ادارے بنائے گئے ہیں ان سے رابطہ کرنے کا ہے کہ ان سے بھی آپ کسی بھی قسم کی رہنمائی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ والے ادارے پاکستانیوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں جو اور سیز پاکستانی ہیں ان کے مسائل حل کرنے کے لیے یا ان کے کسی بھی قسم کی رہنمائی کرنے کے لیے تو اسی حوالے سے ایک بھائی نے رابطہ کیا یہ سید سحیل ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میل کی ہے یہ آپ ایمیل آئی ڈی بھی دے سکتے ہیں dg.beoe.gov.p کے انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کو یہ میل کی اور رابطہ کیا اور انہوں نے سوال کیا اسی حوالے سے کہ ویزے کے حوالے سے جن کے اکام میں ایکسپائر ہو چکے ہیں ایکزٹری انٹری ایکسپائر ہو چکے ہیں کمپنی کے پاس اینڈ بینیفٹس باقی ہیں بقائے آ جاتے ہیں حساب کتاب ہیں باقی کمپنی کے تمام حالات انہوں نے ان سے انہیں بتائے اور انہوں نے اپنی تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی ساتھ اٹیج کر کے ان کو بھیجے ساری ڈیٹیل تو اس کے جواب میں جو سوری جو پاکستان اوورسیز کے ادارے ہیں اوورسیز فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ اوورسیز امیگریشن کا جو ادارہ ہے ان کی طرف سے جو یہاں پر جواب دیا گیا کہا گیا کہ respected citizen thanks for approaching us it is to inform you that the government of Pakistan is in talk with government of kingdom of Saudi Arabia for early resolution of the of the sad issue اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستانی government ہے وہ سعودی government کے ساتھ رابطے میں ہے بات چیت کر رہی ہیں اس مسئلے کے حوالے سے اور ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے اور واقعی اللہ کرے کہ ایسا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں کافی ذرا امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے وہ مسائل حل ہو جائیں گے جو کرونا کی وجہ سے لوگوں کے لیے بنے تھے ویزے اکسپائر ہوئی ہے اس کے علاوہ چھٹی اکسپائر ہو گئی واپس نہیں جا سکتے کمپنی کے ساتھ بکایا جاتے ہیں اور جو سپیشلی یہ سنگل انٹری ویزا والے ہیں جن کے ویزا سنگل انٹری تھا اور اکسپائر ہو گیا اور اس کے بعد اب نہ ری فنڈ کروا سکتے ہیں نہ اس پر سفر کر سکتے ہیں نہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یہ سنگل انٹری ویزا کی میں بات کر رہا ہوں ملٹی پال ویزا والے کا ویزا تو ویلڈ ہے وہ تو جا سکتے ہیں تو اگر آپ نے بھی یہاں پر میل کرنا ہے یہاں سے کچھ رہنمائی حاصل کرنی ہے تو آپ یہاں پر میل کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ یہاں پر بیان کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا طریقہ جوازات کہہ ہے اگر آپ جوازات سے رابطہ کرنا ہے تو آپ نے یہ والی ویڈیو کو فالو کرنا ہے اور جوازات سے مختلف طریقے اس ویڈیو میں بتایا گئے ہیں کہ کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو رہنمائی ملے گی امید ہے آج انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ